السلام علیکم ایم کمر باس اور ایم ہوپفل کہا جاتا ہے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اور ایک انسان جس کمپنی میں جس گیدرنگ میں رہتا ہے بشک وہ جس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے تو اس گیدرنگ میں رہنے کی وجہ سے اس انسان کی جو حیبٹس ہوتی ہیں اس انسان کا جو کلچر ہوتا ہے وہ ان لوگوں جیسا ہو جاتا ہے جن لوگوں گندر وہ رہتا ہے بہت سارے ذہین انٹیلیجنٹ وزڈم رکھنے والے لوگ سست اور کہلوں کی کمپنی میں رہنے کی وجہ سے خود بھی کہل اور سست ہو جاتے ہیں انسان کو پر وہ محول بڑا اثر کرتا ہے اہم اثر کرتا ہے جس محول میں جس کمپنی میں جن لوگوں میں وہ رہتا ہے کہا جاتا ہے ایک شیرنی اپنے شیر ایک شیر بچے کو یا اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے جنگل میں اور بھائی دی وے شیرنی کی ریت ہو جاتی ہے شیرنی کی ریت ہونے کے بعد وہ بچہ تھوڑے ٹیم کے لیے وہاں پہ اویلیبل رہتا ہے اور ایک بھیڑوں کا لشکر وہاں سے گزرتا ہے جہاں پہ بچہ رہتا ہے شیرنی مر گئی اور وہ جو بھیڑے ہوتی ہیں وہ شیر کے یا شیرنی کے بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے اب بالکل چھوٹا ہوتا ہے شیرنی کا وہ بچہ بیڑوں کے لشکر میں مکس ہو جاتا ہے اور بیڑوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے بہت لمبا عرصہ وہ شیرنی کا بچہ بیڑوں کے ساتھ رہتا ہے اور بیڑوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس شیرنی کے بچے کی آدات حیبٹس لائف سٹائل شیپ جیسا ہو جاتا ہے وہ بیڑوں جیسا اپنے آپ کو ایڈابٹ کر لیتا ہے اس کے اندر وہ فیلنگز ہی ختم ہو جاتی ہیں کہ ہم سن آف لائن اب ہوتا ہے یہ بہت لمبا عرصہ رہنے کے بعد شیرنی کے بچہ کیونکہ جنگل میں رہتے ہوتے ہیں تو ایک دن جنگل کا بادشاہ شیر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بہت ساری پیڑیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ پھر رہی ہیں اور پیڑوں کے درمیان میں شیر پھر رہا ہے اس وقت وہ شیرنی کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اب شیر جو بہر سے دیکھنے والا ہوتا ہے دوسرے والا شیر وہ بڑا پرشان ہوتا ہے کہ ایک شیر کا پیڑوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وہ رہتا بھی ہے تو وہ تو خونخار ہوتا ہے وہ تو کھاتا ہے بہت پرشان ہوتا ہے شیر وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقی سے اس شیر کو بلائے جائے اس سے بات کی جائے جو پیڑوں کے اندر رہ رہے ہیں لیکن پیڑوں کے اندر دوسرے والا شیر اپنے آپ کو دوسرے شیر سے شیر کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس سے جا کے بات کرے اب کیا ہوتا ہے وہ ان بیڑوں کے دوسرا جو دوسرا شیر ہوتا ہے وہ بیڑوں کو اوپر اٹیک کرتا ہے اور بائی دی وی جب اٹیک ہوتا ہے تو بیڑیں بھاگتی ہیں بیڑوں کے ساتھ رہنے والا شیر بھی بھاگتا ہے وہ جو دوسرا شیر ہوتا ہے وہ اس شیر کو جا کے دبوچ لیتا ہے پکڑ لیتا ہے اپنے پنجوں میں دبا کے بیٹھ جاتا ہے اور سمجھاتا ہے you are a lion understand me you are a lion لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ I am a lion بہت پرشان ہوتا ہے دوسرا شیر کہ you are not understanding me I am telling you that you are a lion but you don't understand تو پہلے والا شیر ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ وہ کیا بلا ہے تو اس کو پکڑ کے ایک ندی کے کنارے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ذرا اس پانی میں دیکھو اور مجھے دیکھو اب وہ شیر جو بیڑوں میں رہتا تھا یقینا پانی میں دیکھتا ہے پانی میں اپنا اکس دیکھتا ہے تو فیس اس کا شیروں والا ہوتا ہے پانی میں اپنا اکس دیکھنے کے بعد بیڑوں میں رہنے والا شیر دوسرے شیر کو دیکھتا ہے اس شیر کو دیکھنے کے بعد بیڑوں کی طرف دیکھتا ہے اب وہ بیڑوں میں رہنے والا شیر پرشان ہے کہ ہم لائن باٹ آئی وز لیوگ ان دی شیپ پٹ وائی ہوتا جی ہے وہ اب دوسرا جو شیر ہوتا ہے وہ پہلے والے بیڑوں میں رہنے والا شیر کو سمجھانے کے لئے یہ کہتا ہے کہ یار تم رور کرو تم دھاڑو گرجو لیکن بیڑوں میں رہنے والا شیر ابھی تک گرجنا نہیں سمجھتا ہوتا پرشان ہوتا ہے how I can roll تو دوسرا شیر پہلے والے شیر کے سامنے روز کرتا ہے گرجتا ہے تو پتہ چلتا ہے پہلے والا شیر جو بیڑوں میں رہتا ہے اس کے اندر بھی quality ہے یہ تو جبلت ہے یہ تو جبلی کو خصوصی آدھ ہوتی ہے جو اللہ تعالی آرکیسی میں ڈالتا ہے اب تب جا کے اس شیر کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں لائن ہوں اور میں غلطی سے بیڑوں کے اندر رہ رہا تھا میری اس کہانی کا مقصد بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے شیر ہیں لیکن بھیڑوں میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا ایکو سسٹم ان کا لائف سٹائل ان کی کمپنی بھیڑوں جیسی ہوتی ہے ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے ہم نے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم نے بس دلوں میں نہیں رہنا ہم نے سست لوگوں میں نہیں رہنا دیکھیں ہمارے اوپر ہمارا محول بڑا گہرہ اثر کرتا ہے keep in mind جس محول میں ہم رہتے ہیں وہ محول ہم پر گہرہ اثر کرتا ہے ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے سمجھنا ہے رکنا ہے بیٹھنا ہے سوچنا ہے تین سے چار چیز self assessment کرنی ہے اپنے آپ کو وقت دینا ہے سوچنے کا وقت دینا ہے سمجھنے کا وقت دینا ہے اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالنی ہے میں کیا ہوں کدھر رہ رہا ہوں کن لوگوں میں رہ رہا ہوں کیا میں شیر تو نہیں جو بیڑوں کے اندر رہ کے بھیڑ بند رہا ہوں یقینا ہم سب کو یہ سوچنا ہے ہم نے اپنا ایکو سسٹم دیکھنا ہے ہم نے اپنا ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے جنہ کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور اکثر ہوتا ہے یہ ہے کہ سونہ لوہار کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ لوہار اس سونے کے ساتھ لوے والا کام کرتا ہے یقینا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل سبسکرائب کی دیئے لائک کی دیئے اور شیئر کی دیئے بس سلام موسیقی موسیقی